اگر لوگ ڈاؤن پر عمل کامیابی سے کر لیتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور کرونا وائرس شکست کھائے گا میئر کراچی وسی مختر نے کہا ہے کہ وفاقیوں صوبائی حکومتیں منتخب بلدیاتی نمائندوں کو نظرانداز کر رہی ہیں سوبے میں کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے چیئرمن اور کانسلرز وسیر عالی کی ٹیم بن سکتے ہیں ایک بلدیاتی نظام ہے پورے ملک میں اس کے الیکٹیڈ ریپسنٹیٹیوز ہیں کانسلرز لے کے چیئرمن وائش شیرم موجود ہیں ہر یو سی میں الیکٹیڈ لوگ موجود ہیں ان کو استعمال کریں ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں چاہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو اناج کا راشن کا چاہے وہ کرونا وائرس کی اویرنیس ہو مگر افسوس کہ دونوں حکومتیں جو ہیں وہ نگلیٹ کر رہی ہیں بلدیاتی الیکٹیڈ لوگوں کو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل اسٹاف کی تنخواہوں کے فرنڈز حکومت سندھ ہمیں نہیں دے رہی اس لیے ہم تنخواہوں میں حکومت سندھ کے اعلان کردہ پندرہ فیصد اضافہ نہیں کر سکے سندھ گورمنٹ نے اپنے سارے دپارٹمنٹس میں دے دیا ہے وہ پندرہ پسند ریز وہ گرانٹ ان لیڈ ہمارے سے پوری نہیں ہوتی اس میں اضافہ چاہیے جو ڈاکٹرز پیرامیڈک جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں کرونا کے ایشو سے لوگوں کی ہلپ کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں دو دن پہلے احتجاج کی ہے سب نے اور یہ احتجاج بڑھتا جائے گا اور اگر تنخواہیں نہیں دی گئیں وہ ریز کر کے تو اس احتجاج میں میں بھی شامل ہوں گا پھر میں لیڈ کروں گا شاہین کامپلیکس سے ٹاور تک لکوڈ اسپری مہم کا اچھتا کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیم مختر نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کرونا وائرس کے باعث حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو کی ایم صاحب اچھا کام کر رہے ہیں گورمنٹ اچھا کام کر رہی ہے اس میں یہ چیز عجیب سی ایک آئے گی کہ احتجاج آئے گا سامنے اور وہ بھی کس کا ڈاکٹرز کا اور کی ایم سی کے ہسپٹلز ہیں چودہ ہسپٹال ہیں نہ پیڈل گورمنٹ اس کو استعمال کرنا چاہیے نہ سین گورمنٹ میں بارہا کہے بھی چکا ہوں لیٹرز بھی لکھ چکا ہوں کہ اب باسی شہید ہسپٹال ہزار بیٹ کا ہسپٹل ہے اس میں ایکسپرٹیز موجود ہے اس کو استعمال کیا جائے کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے پیشن ازر شہر کی بڑی بڑی شہراؤں فوڈ سٹریٹ مصروف ترین سڑکوں کے علاوہ یو سی کی سطح پر گلیوں اور چھوٹے بازاروں میں اسپریے کیا جا رہا ہے ایک لیکوڈ ہے انوائرو کیر کے نام سے اس میں کلورین کے ساتھ مکس کر کے ہم نے پانی میں مختلف علاقوں میں ہم اس کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں پچھلے ہفتے سے جاری ہے یہ کل بھی انشاءاللہ سینٹرل ڈسٹرک میں ہوگا آج ہم نے شائن کمپلیکس سے لے کے تاور تک ہم دونوں جو لیفٹ اور رائٹ سٹریٹ کے ساتھ جو فٹ پاتھ ہیں کوریڈورز ہیں ادھر ہم یہ کریں گے جو میکسیمم ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں ہم جتنی بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں لیمیٹڈ وسائل کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں بعد ازاں سہراب گوٹ سے واتر پم تک دونوں اطراف لکوٹ اسپریے کیا گیا انہوں نے کہا کہ چالیس سزوکیوں فائر تینڈرز اور باؤزرز کے ذریعے یہ اس پر مہم چلائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے زیر احتمام ہم نے مختلف علاقوں میں راشن دینا شروع کر دیا ہے یو سی لیول پہ ہمارے پاس دیٹا موجود ہے ہم یو سی لیول پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں کرنا شروع کر دیا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ایمکیم پاکستان نے راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ کل ہم لائنز ایریہ میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر یو سی میں ہمارے الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ گھر گھر جا کے مغرب کے بعد باکسز دے رہے ہیں ہم ان کی تشریر نہیں کر رہے ہیں نہ ہم سیلپیاں بنوا رہے ہیں نہ بنانے دے رہے ہیں ہم خاموشی سے اس ڈیٹا جو ہمارے پاس الیکشن سیل کے پاس ہے جو الیکشن میں ہم نے کمپائل کیا تھا اس کو ہم ان کے گھروں پہ جا کے یہ راشن پروائیڈ کر رہے ہیں